بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بڑی مدت میں ساقی بھیجتا ہے ایسا مستانہ بدل دیتا ہے جو بگڑا ہوا دستور میں خانا دوستو آئیے آج آپ کو روبرو کراتے ہیں ہندوستان کی ایک عظیم شخصیت مفتی آزم ہند حضرت مولانا شیخ ابو بکر احمد مدد ذلہ العالی کی جات مبارک اور ان کے ذریعے قیام عمل میں آئی تنظیم مرکز کی کارکردگیوں سے جنہوں نے واقعی دنیا کے بگڑے ہوئے دستور کو بدلنے میں اپنا ایک قلیدی کردار ادا کیا ہے مفتی آزم ہند شیخ ابو بکر احمد کے زیر سرپرستی مرکز معاشرے کو ایک نئی سمت دینے میں ایک بہت ہی اہم کردار پیش کر رہا ہے خاص طور سے پچھڑے ہوئے اور حاشیے پر پہنچنے والے ہزاروں بچوں کو مرکز مکمل فری تعلیم مہیا کرا رہا ہے اس کے علاوہ یتیم بچوں اور بچیوں کی تعلیم پر مرکز کا کردار بہت ملک کے اندر نمائع مقام رکھتا ہے جامعہ مرکز نے سن انیس سو اٹھتر میں صرف پینتیس یتیم طلابہ کے ساتھ اسلامی تعلیم مہیا کرانے کا آغاز کیا تھا جو آج پورے ملک میں جمعوں اور کشمیر سے لے کر مغربی بنگال اور شمالی ہند کے ساتھ ملک کے دیگر شعبوں میں آج تقریباً اپنے دو سو اداروں کے ذریعے اسلامی تعلیم کے ساتھ ساتھ اثری تعلیم بھی مہیا کرا رہا ہے مفتی آزم ہند شیخ ابو بکر احمد کے ہی زیر نگرانی تویبا گارڈن گروپ آف انسٹیوشنز شمال ہند میں بھی تعلیمی میدان میں اپنا کام کر رہا ہے مرکز کے زیر احتمام ان سبھی تعلیمی مراکز میں تقریباً پچپن ہزار سے زیادہ طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں مرکز کے زیر احتمام پورے ملک کے اندر تقریباً دس ہزار مدارس دینی اور دنیاوی تعلیم محیا کرا رہے ہیں مفتی آزم شیخ ابو بکر کی زیر نگرانی مرکز نے ہندوستان کے اندر تقریباً چھ ہزار مساجد کی تعمیر بھی کرائی ہے اس کے علاوہ وقتاً بوقتاً ضرورت مند افراد کے لیے کمبل کپڑے راشن کی تقسیم کے علاوہ پینے کے پانی کے لیے ٹیوب ویل اور میٹھے پانی کے وارٹر پروجیکٹس بھی لگائے گئے ہیں مرکز کے تعلیم یافتہ طلبہ آج عالمی سطح پر مقبول اور معروف یونیورسٹیز کے اندر عالی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور مسلم قوم کی تعلیم فلاح و بہبودی اور ترقی کے لیے پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں مرکز نے عالی تعلیم کے لیے ملک اور بیرون ممالک کی مشہور و معروف بڑی انیورسٹیز جیسے جامعہ اظہر یونیورسٹی کیرو ایجپٹ جامعہ ملیہ اسلامیہ دلی مولانا آزاد یونیورسٹی مانو علیگرد مسلم یونیورسٹی علیگرد اسلامی کی انیورسٹی ملیشیا شارجاہی انیورسٹی زیتونہی انیورسٹی کے علاوہ دیگر ممالک سے بھی اپنا رابطہ قائم کر رکھا ہے مرکز نے اسلامی ریسرچ سینٹر اسلامی شریعہ سینٹر ہفز سینٹر جیسے عالی اداروں کے ساتھ ساتھ انگلیش میڈیم سکول ویمن اسٹیڈیز سینٹر بھی قائم کیے ہیں جو کی اپنی مثال آپ ہیں مرکز نے ایک اور عظیم شہکار مرکز نولیج سٹی کے نام سے قائم کیا ہے جو کی اس وقت ہندوستان کا سب سے بڑا ثقافتی مرکز ہے جسے انڈو عرب آرکیٹیکچرل ایفیڈیس کے طور پر تعمیر کیا جا رہا ہے یہ آئندہ آنے والا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے جس میں تعلیمی ثقافتی اور کاروباری اپارٹمنٹ تیار کیا جا رہے ہیں اور یہ ایک سو پچیس اکڑ زمین پر واقع ہے مفتی آزم ہند شیخ ابو بکر احمد آل انڈیا مسلم اسکولر اسوشییشن کے جنرل سیکریٹری بھی ہیں اور جامعہ مرکز ثقافت سنینیہ کے بانی اور چانسلر ہیں مرکز ثقافت سنینیہ ہندوستان میں تعلیمی اور انسانی فلاح و بحبود کے لیے کام کرنے والے نمائع اداروں میں سے ایک ہے مفتی آزم ہند شیخ ابو بکر احمد نے انیس سو چونسٹھ میں تعلیمی میدان میں خدمات انجام دینا شروع کیا اور ان کے زیر سایہ تعلیم حاصل کرنے والوں کی تعداد لاکھوں میں پہنچی ہوئی ہے مفتی آزم شیخ ابو بکر آل انڈیا اسلامی اسکولرز اسوسییشن کے جنرل سیکریٹری بھی ہیں اور یہ بورڈ ہندوستان کی سبھی ریاستوں میں کام کر رہا ہے اس کا نساب چھے زبانوں میں فراہم ہے ہندوستان اور عرب دنیا میں شیخ ابو بکر کا موازنہ اکثر ابو الیتام یعنی یتیموں کے اببا سے کیا جاتا ہے اسی لیے کہ مفتی آزم شیخ ابو بکر احمد نے جو سہارا یتیم بچوں کو دیا ہے اس کی نظیر نہیں ملتی اور آخر میں علامہ اقبال کے اس شیر سے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کی سبق پھر پڑھ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا دنیا کی امامت کا واقعی اللہ پاک مفتی آزم شیخ ابو بکر احمد سے امامت کا کام لے رہے ہیں اللہ پاک مفتی آزم حضرت مولانا شیخ ابو بکر احمد مدد اللہ العالی کو سلامت رکھے صحت اور امن و سکون کے ساتھ تاکہ دیر تک ان کی رہنمائی ہمیں حاصل رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی